سبیلی دوستوں کو میرا جنی آرس چہل کا نمسکار آج کا ایک جوگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کی درمی کے سفرار مریجوں کے لئے جن کا بیرے پانی کی طرح پدلہ ہو گیا ہے بیرے کی مطرہ کم ہو گئی ہے اور بیرے میں گرمی پس سیلز بڑھ گئے ہوں سکرانوں کی سمسیہ ہو اور آجما خراب ہو کھایا پیا شریر کو بلکل نہ لگتا ہو تو ایسے روگیوں کے لئے ایک میں جوگ آپ کی سیوہ میں پیش کر رہا ہوں آپ اس کی جو گٹت ہیں وہ نوٹ کر لیں اور جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پریکٹیکل آجورویتہ کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرا نویدن یہ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر ضرورت بند بیکتی تک آجورویتہ سلوتہ سے پہنچ سکے یہ جو جوگ ہے آپ اس کو آسانی سے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں پورا ویڈیو دیکھیں میں آپ کو اس کی ساری جانکری دینے جا رہا ہوں اس میں آپ کو کیا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باسمیں آپ نے جو لینی ہیں وہ اچھی کوالٹی کی لینی ہیں میں تو دو تین باسمیں میری خود بڑھائی ہوئی ہیں جیسے مکتہ شکتی باسم ہیں مہندی کے پتوں والی وہ میں نے خود تیار کی ہے اور چاندی باسم بھی اس بار میں نے خود تیار کر کے اس میں ڈالی ہے باقی بنگ باسم ہیں ڈودھ پا پیشور کی ہے کیونکہ میری بانگ بھی تیار نہیں ہوئی ایک دو پٹ دینے والی موٹی الائچی کے دانے دس گرام تیج پتہ دس گرام ناغ کے سر دس گرام دال چینی دس گرام جائپھڑ دس گرام جائویتری دس گرام لانگ دس گرام بی مسینی کپور دس گرام سب سے پہلے تو کاشٹ آسدیوں کو بریگ کر لیں چھوٹی الائچی اچھی الائچی ہو سگندی تو ہو اس کے دانے نکال لیں اور اس کو بریگ کر لیں دانوں کو اور دوسرے یہ تیج پتہ تھوڑا مجھکل اسے پسائی میں آتا ہے اس کو پیس لیں بریگ کر لیں تیج پتہ چھوٹی الائچی ناغ کے سر دال چینی بڑیہ وڑی لینے دال چینی بھی مارکٹ میں دو ترہ کی آتی ہے ایک سبندیت دال چینی ہوتی ہے کابھی بڑیہ ہوتی ہے وہ استعمال کریں دال چینی جائپھڑ جویتری لانگ دوبارہ سے نوٹ کر لیں آپ چھوٹی الائچ کی دانے تیج پتہ ناغ کے سر دال چینی لانگ جویتری جائپھڑ سبھی دس دس گرام لینے ہیں یہ سبھی چیزوں کو آپ پیس لیں بریگ پیس لیں سلنی سے چھان لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو بسمیں لینی ہیں ان کا میں بتاتا ہوں آپ کو نام بنگ بسم دس گرام مکتہ سختی بسم دس گرام چاندی بسم دس گرام سبھر نمکسک بسم دس گرام تو یہ بسمیں ہوگی یہ بھی دس دس گرام لینے ہیں آپ نے دوبارہ سے بتا رہا ہوں ایک بار اور بنگ بسم دس گرام مکتہ سختی بسم دس گرام چاندی بسم دس گرام سدھ سلہ جیت دس گرام اور سبھر نمکسک بسم دس گرام تو یہ بسم میں ہوگئی اب لینا ہے ایک آپ نے بیم سینی کپور اس کی بھی ماترہ دس گرام لینے ہیں تو سبھی اوشدیاں برابر برابر ماترہ میں لینے ہیں تو کاش ٹوستیوں کا آلگ سے جورن بنا لیں بسموں کو آلگ سے خرل کر لیں اور سلہ جیت اگر آپ کے پاس سکھی ہے تو ایسے ہی مکس ہو جائے گی اگر آپ کے پاس لکڑ سلہ جیت سکھا کے چھوٹی چھوٹی گوڑیاں بنا کے اس میں ڈال کے اس کو پیس لیں سلہ جیت مکس ہو جاتی ہے چاہے تو مکسر گرانڈر میں بھی ایک دو گیڑے لگوا سکتے ہیں لیکن گرم نہ ہونے دیں مکسی کو بس اتنا دیاد رکھیں تو یہ سبھی اوشدیاں مکس ہو جائیں گے ایک چھوٹی خرل آلگ سے لے کے اس میں بیم سینی کپور کو چار پانچ گھنٹے خرل کریں آلگ سے پھر جب یہ ساری آشدیاں وریق ہو جائیں تو بیم سینی کپور اور کاشٹ آشدیاں اور یہ بس میں سلہ جیت سبھی ایک جگہ اکٹھی کر لیں پھر اکٹھی ہو جائیں پھر اس کو خرل کریں اچھے پرکار سے مکس کر لیں اور ستاور کا اگر آپ کو تاجہ رس مل جائے جڑ کا رس تو جیدہ بہتر ہے نہیں تو ستاور پھر آپ کو آجربیگ سٹور سے مل جائے گا جس کی ہم ہم نے بابنہ دینی ہے اس کا کڑا بنا کے ہم نے بابنہ دینی ہے اگر رس مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو پھر پنساری سے دو سو گرام کے آس پاس ستاور لے لیں اس کو جو کٹ کر لیں گرڑ کٹ کر لیں اس کو موٹا موٹا کوپ لیں ہم آم درستے آٹھ گنا پانی ڈال کے رات کو بھگو کے رکھ دیں اور پھر صبح اس کو مند مند آگ پھر پکا لیں جب اس کا ستاور کا جو نچوڑ ہے آپ کے اس پانی میں آجائے سارا کڑا بنانے کی پرس سا ہے آپ سو جانتے ہیں تو جب اس میں آجائے تو ستاور کو جو ڈانٹھل پچیں گے اس کو باہر نکال دیں صرف پانی کو جو پانی بچے گا کڑے بڑا اس کو مند مند آگ پہ پکا لیں جب وہ کڑا بن جائے آپ کا جنی یہ مان کے چلیے کہ جب وہ پانی چوتھا حصہ بچ جائے تو اس کو آپ نتار کے جو ہوشتیاں ہم نے مکس کر رکھی ہیں اس کو دو تین دن خرل کریں اس میں باب نہ دیتے رہیں چھوڑا ڈال کے ستاور کا آراز جا کڑا اس کو سپاتھے رہیں سپاتھے رہیں اور پھر انت میں آ کر اس کی چڑھیں جتنی جتنی گوڑیاں مڑا دیں اور پھر اس کی ماترہ جو ہے وہ دو گوڑی صبح دو گوڑی شان بیرے کے سبی بکاروں کو دور کرتی ہے پاس سلد کو ختم کرتی ہے شگر پتن کو دور کرتی ہے با کی اس کے ساتھ میں اگر بیرے کم بنتا ہے تو اس چینل پہ میرا شریندر چورن کا جوگ ہے جن کو ریکشن کی کمی ہے وہ گدر عدی چورن اور جن کو داتو کمجور ہے جن کی میرے پتلا ہے وہ داتو پوشٹ چورن تو ایسے الگل گل پان سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جس نے ویسے اس کو طاقت کے لیے لینا ہے وہ دو بڑی سکتا کوئی نہ کوئی داتو پوشٹ کرنے بڑی چورن جا ستا وری گرت کوئی بھی اس کے ساتھ داتو کو پوشٹ کرنے بڑی استعمال کر سکتے ہیں یہ شگر پتر میں بہت اچھا گر گر گی آپ اس کو بنائیں اور اس کا استعمال کریں تو جن کو ریکشن بھی بالکل بھی نہیں آتا جا ریکشن آکے بیت میں ٹوٹ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ پوش پتر نبارہ سے جوز کر سکتے ہیں اور کافی جوگ ہیں اس کے ساتھ آپ سندھ ٹوڑ آمنی بھی جوز کر سکتے ہیں مریض کی کنڈیشن کے حساب سے گرم پر کرتی وڑے کو کیا دینا ہے کاف اور بات کی پر کرتی وڑے کو کیا دینا ہے وہ الگ ہے اس لئے آپ اس بیشے میں کسی بیعت سے چرچہ کر کے ہی کوئی جوگ بنوائیں یا کوئی جوگ استعمال کریں تو آج کی یہ جان کریں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ سبی سے نوید ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اچھے اچھے ویڈیو آپ کی شیوہ میں پیش کرتا رہوں آپ سبی کا بہت دنیا آری